ملیے جنوبی پنجاب کے نومی کنگ سے جو اپنے بالوں کی مدد سے بھاری برکم وزن اٹھا لیتے ہیں اس کے علاوہ اپنی شاہر اکبر لڑکے کو کھڑا کر کے کئی منٹوں تک سانس روک لیتے ہیں کے علاوہ اور ایسے بہت سے خطرناک سٹنٹس کرتے ہیں اتنی محارت کیسے آئی دیکھئے یہ ویڈیو اسلام علیکم والیکم اسلام اچھا نومان بھئی سب سے پہلے مجھے تو آپ اپنی ایج بتائیں آپ کی ایج کیا ہے رکھ کے توڑ لیتے ہیں دانتوں کی مدد سے ایک مند سے اب آپ جو ہے وزن اٹھا لیتے ہیں یہ کوئی ٹریک ہے یا کوئی جادو ہے یہ کیا سین ہے بھئی ٹریک یا جادو کوئی نہیں ہے وزن تو کافی زیادہ ہوتا ہے اس کے پیچھے جو سٹرگل ہے نا وہ بہت زیادہ ہے ہماری محنت بہت زیادہ ہے پریکٹس ہے اس کے بعد یہ کر رہے ہیں سب کچھ سب سے پہلے کون سا مشکل سے مشکل ترین سٹنٹ کون سا کیا تھا سب سے جو پہلے مشکل سے مشکل سٹنٹ تھا وہ یہ ہی تھا کہ ٹریکٹر کھینچے تھا میں نے دانتوں کے ساتھ اپنے وہ بہت مشکل تھا میرے لئے یہ کس طرح مطلب آپ میں جذبہ آیا کہ آپ نے دانتوں کے ساتھ ٹریکٹر کھیچنے کا سوچ لیا وہ بس اسی طرح کے ویڈیوز کچھ آتی ہیں سامنے ان کو دیکھ دیکھ کے یا کچھ خود سوچ سوچ کے خود اپنے ذہن سے سوچ کے بنا آگے بس کچھ شروع کر دیا پاکستان میں آپ کا سب سے واحد جو ہم نے سٹنٹ دیکھا ہے وہ آپ کے ایک من سے اب آپ جو کوئی شخص ہے اس کو آپ گردن پر کھڑا کرتے ہیں سانس وغیرہ نہیں رکھتا یہاں تو کس طرح یہ ہینڈل کرتے ہیں بھئی دیکھیں زندگی موت کا سوال تو ہوتا ہے لیکن صرف عوام کو انٹرٹینٹ کرنے کے لیے میں آپ کو دعوی سے کہہ سکتا ہوں کہ پوری دنیا میں یہ سٹنٹ آج تک کسی نے نہیں کیا ہوگا ٹھیک ہے یہ ہمارا اپنا بنایا ہوا سٹنٹ ہے اس چیز کی ہم بھی گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے لائف میں پہلی دفاع یہ سٹنٹ دیکھا ہے جو ایک مند سے اب آپ لڑکے کو اپنی گردن پر کھڑا کرتے ہیں آپ سکرین پر دیکھ بھی رہوں گے اس سے بات سر پر چھے انٹے توڑنا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انٹے توڑتے توڑتے سر ہی پھٹ گیا ہو نہیں نہیں اللہ کا شکر ہے اس طرح کوئی معاملہ نہیں ہوا ویسے یہ معاملات ہوتے ہیں اب جس نے توڑنی ہوتی ہیں وہ کہہ رہا ہوتا ہے مجھے کہ سٹام کرواؤ پھر ہی میں توڑوں گا کہ کچھ ہو گیا تھا پھر پھر بس منانا پڑتا ہے اور ساتھ راضی کرنا پڑتا ہے دل پکڑنا پڑتا ہے پورے پنجاب میں آپ کا نام گونجتا ہے کہ آپ دانتوں سے جو ہوئے کٹا اٹھا لیتے ہیں بالوں کی مدد سے لڑکے کو اٹھا لیتے ہیں سر پہ چینٹیں توڑ لیتے ہیں گردن پہ لڑکا کھڑا کر لیتے ہیں تو کیسا فیل ہوتا ہے کہ یہ آپ کے پورے پنجاب میں آپ کا نام گونجتا ہے صرف آپ کا دیکھیں بھائی یہ اللہ تعالیٰ کی میں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں جو عزت اس نے ہمیں یہ نواز ہے یہ اس کی طرف سے ہی ہوتا ہے عزت اس نے دینی ہے زلط بھی اس نے دینی ہے ٹھیک ہے باقی یار مینت کوئی بندہ بھی کرتا ہے اس کی کوئی رائیگاں نہیں جاتی ٹھیک ہے نا پھل اللہ تعالیٰ اس کا ضرور دیتے ہیں ہماری مینت بہت زیادہ ہے آپ پنجاب کی بات کریں الحمدللہ پاکستان کی میں بات چھوڑوں نا تو ادھر کنٹری سے بھی ہمیں بہت سپورٹ ملتی ہے نمان بھائی چھوٹی سی عمر ہے ابھی اتنی ایج نہیں ہے آپ کی کہ مطلب اتنی فولادی جسم ہے آپ کا کیا چیز کھاتے ہیں کہ اتنا جسم فولادیا بھائی کھانے میں جو نارمل آپ لوگ کھاتے ہیں بھائی ہم کھاتے ہیں ٹھیک ہے کھانے میں سپیشل کچھ نہیں ہے بس صحت کا خیال رکھتے ہیں خاص صحت کا خیال رکھتے ہیں تو پھر نارمل دوسرا لوگ کیوں نہیں آپ کی طرح کوئی جو آپ مشکل ترین خطرناک سٹینٹ کرتے ہیں وہ کیوں نہیں کر سکتے ہیں بھائی دیکھیں دیکھنے میں تو بہت ایزی لگتا ہے لوگوں کو بھی سب کوئی ٹھیک ہے ان کو یہ نہیں پتا کہ اس کے پیچھے منت کتنی ہے ہماری تین سال کی منت ہے اور ڈیلی جو ہے نا ہمیں صبح چار پانچ بجے اٹھنا پڑتا ہے یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ میرے ایک استاذ نے مجھے ایک مثال دی تھی کہ اگر زندگی میں کامیاب ہونا ہے نا تو صبح آپ نے سورج کو اٹھانا ہے نہ کہ سورج آپ کو اٹھائے یہ مثال میرے ذہن میں بیٹھ گی تھی اسی کو لے کے میں فولو کر رہا ہوں آگے نوان بھائی جب سے آپ یہ مشکل ترین خطرناک سٹینٹس کر رہے ہیں آج تک کون سا ایسا خطرناک سٹینٹ جو آپ کے گلے پڑ گیا ہو آپ کو الٹا نقصان دیا الٹا نقصان میں وہ یہ ہے یار جو ہاتھ سے فرض سے مرض فرض کرتے ہیں کہ آپ کو کوئی چوڑ لگی ہو زیادہ زیادہ چوڑ لگو کوئی ایسا مشکل ترین سٹینٹ کیا ہو پھر آپ نے کہاو کہ اس کو بھائی دوبارہ نہیں کرنا بھائی دیکھیں جو مین جو سٹینٹ ہے نا وہ ہے ہاتھ سے جو ہنٹے توڑنا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا یہ چیز ہوتی ہے بہت نازل کدھر ہڈی ہوتی ہے مین ٹھیک ہے پہلے ایک توڑتا تھا دو توڑی تین توڑی چار پانچ اب جو ہے نا ایک دن چھے کی پریکٹس توڑنے کی کر رہا تھا تب یہ چوٹ آئی ہے تو ہفتہ دس دن ہو گئے ہیں وہ بڑی درد چل رہی ہے ابھی اللہ خیر کرے ریکاوری ہوگی تو انشاءاللہ اس کو آگے بڑھائیں گے لیکن یہ تھوڑا مسئلہ کرتا ہے میرے لیے نمان بھائی گھر میں کون سپورٹ کرتا ہے یہ خطرناک سٹینٹس کرنے میں کون سپورٹ کرتا ہے کبھی آپ کریں ہم آپ کے ساتھ الحمدللہ بھائی اب تو تمام گھر والے سپورٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے ان کو پتہ ہے اس کو اور کوئی کام نہیں ہے اس کی میند بھی در ہے اس کا لگاؤ سارا ادھر ہے اب یہ ساولگا لیں کہ چوبیس کے چوبیس گھنٹے میری جو ہے نا فل ذینی توجہ اسی چیز کی طرف ہوتی ہے اسی میند کی طرف ہوتی ہے نمان بھائی جب سٹارٹنگ میں آئی تھے تو گھر والوں کے کیا ایکشنز تھے آپ کے ساتھ بھائی جب سٹارٹنگ میں ہے تو تب تو بہت ڈانٹ پیٹ بھی پڑی ہے ٹھیک ہے وہ یہ کہتے تھے آپ فضول کاموں میں لگے ہوئے پڑھائی کرو اپنا کو فیوچر کے بارے میں سوچو ٹھیک ہے لیکن ان باتوں کو نہیں اتنا سیریس لیا اور اس کام کو آگے جو ہے نا کیری دکھا ہے اب الحمدللہ سپورٹ ملتی ہے گھر سے بھی نمان بھائی انڈ دی انڈ ان فیوچر کیا آپ کا پیلائن ہے ان فیوچر دیکھیں بھائی ہر بندے کا کوئی نہ کوئی پلائن ہوتا ہے ٹھیک ہے ہمارا جو پلائن ہے نا وہ یہ ہے کہ پاکستان کے جتنا بھی ٹیلنٹ ہے اس کو ہم نے آگے پرموٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اسی حوالے سے ہم نے اپنا یوٹیوب چینل بنا رکھا ہے پاور اوف پاکستانی کے نیم سے ٹھیک ہے ادھر ہم سٹنٹس کی کلاسیز بھی دیتے ہیں اپنے سٹوڈنٹ کو سکھاتے بھی ہیں یا آل اور پاکستان میں جتنے بھی مارے بھائی بیٹھیں سیکھنا چاہتے ہیں وہ در جا کے سیکھ سکتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل پہ اور ہمارا جو فیوچر یہ ہے کہ انشاءاللہ جلد جلد اپنے ادھر شہر میں ہم اکیڈمی میں بنائیں گے جس میں آل اور پاکستان سے ہمارے سٹوڈنٹس آئیں رہیں اور سٹنٹس سیکھیں اور اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنائیں اور اپنے ملک کا نام روشن کر سکیں نومان بھائی اپنی زبانی ایک دفعہ ہمارے ویورز کو جو آپ کی چاہنے والے آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کو اپنے جو مشکل ترین سٹنٹس کرتے ہیں ان کے نام بتا دے کون کون سٹنٹس سے جواب کرتے ہیں بھائی کمر پہ سو کلو کا بندہ بٹھا کے پوش اپس لگانا دانتوں کے ساتھ گاڑی کھینچنا ٹریکٹر کھینچنا ٹھیک ہے اس کے علاوہ گردن کے اوپر لڑکا کھڑا کرنا سینے پہ رکھ کے انٹے توڑنا بازوں پہ رکھ کے توڑنا ٹانگوں پہ رکھ کے توڑنا سر کے اوپر رکھ کے انٹے توڑنا ماتھے پہ رکھ کے انٹے توڑنا یہاں تک ٹھیک ہے اس کے علاوہ اور بہت خطرناک سٹنٹس حلو کرتے ہیں جی تو ناظرین آپ نے جنوبی پنجاب کے گبرو نوجوان سے ملاقات کی اور ان کے خطرناک ترین جو سٹنٹس کے بارے میں بھی آپ نے جانا اور اس بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں اپنی رائے کومنٹس بکس میں ضرور دیجئے گا اسی کے ساتھ اپنے محضبان تاہرمیت کو جیجی اجازت دیکھتے رہیے شاہکار ٹی وی علانی کے بعد